اصرِ حاضر کے تقاداؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرِ پیغمبر کہیں الحضر آئینِ پیغمبر سے سو بار الحضر حافظِ ناموسِ زن مرد آزماء مرد آفری الحمدللہ الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على عباده اللذین اصطفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد الوقتن من لسادی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہو ورنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنامہ آمین یا رب العالمین محدد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ بیسویں صدی عیسویں کے عظیم ترین اسلامی مفکر علامہ اقبال تھے مزید باراں وہ ملت اسلامیہ کے احیاء کے علم بردار تھے بلکہ اس کے مبشک تھے انہوں نے بشارت دی تھی کہ اب یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا بشارت دی تھی کتابِ ملتِ بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا تو یہ صرف اس کی احیاء کے علم بردار ہی نہیں تھے مبشک بھی تھے سب سے بڑھ کر وہ اسلام کی نشتِ ثانیہ کے علم بردار تھے میں ان دو چیزوں کو ذرا علیدہ کر رہا ہوں اسلام کی نشتِ ثانیہ اور ملت کی کی دوبارہ دنیا میں سربراہی کا پیدا ہونا یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے ہیں ابتدا میں اسلام ابرہ عربوں کے ساتھ حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے خلافتِ راشدہ خلفاءِ عربہ عرب تھے لیکن خلافتِ راشدہ کے اختتام کے ساتھ اسلام کا زوال شروع ہو گیا ریاست کی ستے پر سے اسلام خارج اب جس کے پاس طاقت ہے وہ حاکم ہوگا عمرہم شورہ بیدہم پسے پشت جس کی لاتھی اس کی بحث یہ زوال شروع ہو گیا لیکن عرب اقتدار امت کا اقتدار بہتا چلا گیا بہتا چلا گیا بہتا چلا گیا تقریبا پانچ سو برس تک آپ کو معلوم ہے کہ جسے ہم مسلم تاریخ کہتے ہیں مسلم تاریخ کا تو زہرت ہوئی ہے حارون الرشید کا زمانہ معمون الرشید کا زمانہ عمین الرشید کا زمانہ یہ ہے اصل دور لیکن یہ خلافتِ راشدہ تو نہیں تھی ملوکیت تھی جسے علامہ اقبال نے امپیریلزم کہا ہے عرب امپیریلزم اپنے لیکچرز میں اپنے خطبہِ علاہباد میں اس کے بعد مسلمانوں پر بہت بڑا زوال آیا بہت بڑا زوال آیا پہلے سلیمیوں کے ہاتھوں آیا لاکھوں مسلمات قتل میڈیٹرینین کا پورا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا یروشنم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اٹھاسی برس تک عیسائیوں کے پاس رہا دس سو نینانوے سے جارہ سو ستاسی تک اس کے بعد پھر ایک مرتبہ لے لیا ہے تیرہویں صدی کے شروع میں پھر عیسائیوں نے واپس لیا ہے پھر واپس لیا گیا ہے بہرحال یہ پہلا جو تھا زوال کا ہمارا پہلی سیڈی تھی لیکن اس کے بعد زوال آخری انتہا کو پہنچا ہے تیرہویں صدی میں تاہتاریوں کے ہاتھوں کرو لوں مسلمان قطول میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان کو ایک شہدہ سمجھئے ابتدار میں وہ ایک تھے خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا زوال لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا بلکہ وہ اپنی انتہا کو پہنچا پھر مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا لیکن اس کے کچھ حرصے بعد موجزہ رلمہ ہوا کہ پانچ ماہ مل گئے کعبے کو سلم خانے سے حیائیان فتنہ تاہتار کی افتانے سے جن تاہتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے وہی اسلام لے آئے اسلام نے انہیں فتح کر لیا بہرحال پھر ترکوں کے زیر قیادت مسلمانوں کا دوسرا ہو جایا ہے ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان سفوی ایران میں ترکان سلیجقی میڈل ایسٹ میں ترکان عثمانی آٹومان جی گریٹ آٹومان امپار فور سنچریز فور ہنڈرڈ ایئرز خلافت بھی ان کے پاس لئے پھر ان کا بھی زوال آ گیا اور یوں سمجھ یہ کہ پچھلی صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کے اشارت میں تھے دونوں لیکن بہرحال اس کے بعد ایک تھرڈ اپورڈ مومن شروع ہوئی ہے وہ ایک الیدہ مسئلہ ہے لیکن میں یہ ارز کر رہا تھا کہ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی بھی احیاء کے علمبردار تھے اور اسلام کی نشتہ دستانیہ کے بھی علمبردار تھے یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں بے وقت موجود ہیں البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کوئی انسان بڑے سے بڑا مفقر ایسا نہیں ہوتا کہ ابتدا ہی سے اس کا فکر پختہ ہو اسے مناظر میں سے گزرنا ہوتا ہے لَتَرْقَبُلْنَا تَبَقَ نَنْتَبَقْ درجہ بدرجہ آگے جانا ہوتا ہے یہ معاملہ انبیاء کا ہے رسولوں کا ہے جن کو اول روز سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا رشتہ قائم ہوتا ہے وحی کا لیکن غیر نبی کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان چنانچہ علامہ اقبال کی زندگی کے بھی چار ادوار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اٹھارہ سے چرانوے پیچرانوے سے انہوں نے شیر کہنے شروع کی ہے یہیں شہر لاہور میں اس سے لے کر انیس سو پانچ تک یہ دس سال اگبر بنتے ہیں وہ ایسے ہی ایک شائر تھے جیسے بہت نوستے شائر ہوتے ہیں بس یہ کہ پڑھڑا بھاری ہوگا بعد اعتبارات سے لیکن وہی عشق و محبت کی باتیں اور وہی ہجر اور وسال کے قصے اور وہی بلو بلبل کی داستانیں کی گود میں بلی دیکھ کر یہ اس قسم کے مذابی تھے اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ایک انڈین نیشنلزم کے بھی علمبردار بن کے سامنے آئے آہ ایک نیا شوالہ اس دیس میں بس آئے گویا کہ ہندوستان ہندوی اور مسلمان مل کر کوئی ایک معبد تعبیر کریں شاید یہ صدای بازگشت تھی اکبر کے فلسفہ دینِ الٰہی کی یا پھر اس کے بعد راجہ رام مہن رائے کا جو بلی سے ایزدی تھی برامو سماج آہ ایک نیا شوالہ اس دیس میں بس آئے اور اس میں یہ بھی ہے ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم مل بلے ہیں اس کی وہ بل ستا ہمارا وغیرہ وغیرہ یہ دو نکات میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں یہ ہے انیس سو پانچ تک کا واملہ انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو آٹھ تک تین برس اللہمہ اقبال نے یورپ میں گدا رہے ہیں برطانیہ میں اور جرمنی میں اس دور میں ان کے اندر ایک عظیم انقلاب ارپا ہوا ہے وہ انقلاب کیا تھا ایک انیس کا مصرہ جو ہے بورو کر رہا ہوں مسلمان کو مسلمان کر دیا توفان مغرب نے اقبال جب یورپ دیا تھا اتنا مسلمان نہیں تھا جتنا کہ وہاں جا کر مسلمان ہوا ہے یہ ایک بڑا نیچنل ایکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا انصر موجود ہو جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا ان کی والدہ ایک بہت نیک صیرت مسلمان خاتون ان کے والد ایک صوفی منش بزرگ پھر ان کے استاذ علامہ امیر حسن یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اہم ترین جو ہیں عوامل تھے ابن جو کچھ ہوا لاہور میں آئے گوبنڈ کالی میں رہے بھی کیا یہاں پر رہے وہ کچھ دور اور تھا لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شولہ بڑک اٹھا مسلمان کو مسلمان کر دیا توفان مغرب نے پھر وہاں کے فلسفے فکر نظریات اس کا جو متعلق کیا تو اس میں خود اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باقبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ السلام کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا مجھے بھی اس آگ میں جھوک دیا گیا یہ تو آگ ہے یہاں یہ تو عذاب کا ہے عذاب دانش حاضر لا دینیت الہاد یہ ساری چیزیں جو ہیں رگ و پہ میں سرائط کیے ہوئے یہاں پر لہذا عذاب دانش حاضر سے باقبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے زندہ اور سلامت نکال لیا تھا علامہ اقبال بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں مومن کا دل لے کر آئے ہیں اس وقت کی ان کی جو ایکویٹی اوف ویجن تھی اس کا اندازہ کیجئے انیس سو پانچ سے آٹھ تک کے حالات انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں اور بھی بہت لوگ جاتے آتے تھے انگلستان جاتے تھے کسی نے دیکھا کہ دیکھنے والوں ہی کو دکھائی دیتا ہے صاحب وسیرت لوگوں ہی کو تو اللہ میں اقبال بہت بڑے سی اردھ تھے دیکھنے والے تھے ایک تو حال کا مشاہدہ گہرہ اور ایک مستقبل کے بارے میں بھی ان کی نگاہیں بہت تیز تھی گاہ میری نگاہیں تیز چیر گئی دلے وجود اس کے بعد سن آٹھ سے انیس سو اٹیس تک تیس برس اب یہ ہے ان کا وہ دور جس میں اگرچہ انہوں نے شائری کوئی جاری رکھا ہے شائری کی ہے لیکن ساتھی یہ بھی کہا ہے مرا یاران غزل خان شمردند مجھے خامخواہ لوگوں نے شائر سمجھ لیا ہے غزل خان سمجھ لیا ہے اور شکوا کیا ہے کہ ہر قصے از زن خود شد یاد من وزدرون من نجست اسرار من میرے بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں عقیدت مند ہیں آتے ہیں سب کچھ ہے لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چائن کیے ہوئے اس سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے یہ جو دور ہے تیس مرس کا میرے ندیق اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا سب سے بڑا شارح ہے میں لفظ تفسیر استعمال نہیں کر رہا وہ ایک ٹیکنیکل ترم ہو جائے گیا شارح اقبال قرآن اور ساتھ ہی سب سے بڑا دائی ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے اس صد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرح دعوت دی ہوکر لوٹو قرآن کی طرح سادہ ترین الفاظ میں وہ زمانے میں معززت مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اے جو شبلم برزمین افتدائی در مغلداری کتاب زندہ اے وہ قوم جو شبلم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اس سے اپنے قدموں سے توڑ رہے ہیں پامال کر رہے ہیں خوش میں آ تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اعصا تو تھا لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادو گروں نے اپنی رسیاں پھینکی وہ بھی سام بن گئے تو حضرت موسیٰ کی دل میں بھی خوف آ گیا فوجسا فی نفسی قیفت من موسیٰ یہ بربنائے طبع بشری ہے اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء کے عصبت کے منافی نہیں ہے بربنائے طبع بشری ہے کہ میرا موجودہ بھی تو یہی تھا جو اللہ نے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ اصدہ بن گیا یہ تو انہوں نے سام بنا دیئے اب چاہو گا تالی پھٹ جائے گی اب تو مجموع خود کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں کو اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں ان سے پھیکو جو دالو تو صحیح دیکھو تو صحیح درو نہیں وہ جب ڈالا ہے اور اس نے وہ سارے ہڑپ کر لیے اس اب جو بنا وہ اصدہہ وہ جو جتنی بھی بنی تھی وہ بظاہری وہ سام وہ سب کے سام اب سجدے میں گر پڑے ساتھ جو کر قلقی صحرت اس آج دی اسی طرح یہ امت آج اگر جب موجود ہے عصا موسوی بغل میں ہے ساپوں سے ڈر رہے ہیں در بغل داری کتاب زندئی اے چو شبلن برزمی افتندئی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا میری یہ کتاب علامہ اقبال اور ہم اس میں میں نے تفصیل سے علامہ اقبال کے شارح قرآن انہیں کے اعتبار سے میں نے انہیں رومی سانی قرار دیا رومی کے بارے میں حضرت جامی رحمہ اللہ نے جو اشار کہے تھے مصنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی یہ جو مولوی معنی مولوی روم ان کی جو مصنوی ہے یہ فارسی زبان میں پہلوی زبان میں قرآن ہی ہے قرآن ہی کے مفاہیم ہیں قرآن ہی کے مقاصد ہیں قرآن ہی کا فکر ہے قرآن ہی کا فلسفہ ہے جو بیان کیا گیا منچہ گویم وصف آن آلی جناب نیست پیغمبر ولیکن دارت کتاب میں کیا کچھ بیان وصف بیان کروں مولانا روم کا وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن کتاب ان کے پاس تھی کتاب جو ہے مصنوی مولوی ملکل یہی بات جامی ہی طرح کے بہت بڑے شائد تھے جالندر کے گرامی اور انہوں نے یہ بات کہی تھی دردیدہ مانی نگرا حضرت اقبال پیغمبر یہ کر تو پیغمبر نہ تو آشد جو لوگ مانی پر نگاہ رکھتے ہیں جو لوگ صرف الفاظ کو نہیں دیکھتے گہرائی میں جاتے ہیں ان کے نزدیک تو حضرت اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر ہی کی ہے اگرچہ انہیں پیغمبر نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ بارحال یہ میرے نزدیک انیس سو آٹھ کے بعد سے لے کر ملت کے احیاء کا نعرہ ملت کے احیاء کی نوید جان فضاء اسلام کے نشت ثانیہ کے دور کے آغاز کی بشارتیں بھی سنائی اور اس کے لیے ایک فکری مواد پیدا کیا مغربی فکر پر تنخید کی زوردار تنخید کی ان کی سیاست پر تنخید کی انسانی حاکمیت کہاں سے لے آئے ہو سروری زیبہ فقط ازداد بے ہمتہ کو ہے حکمران ہے ایک وہی باقی بتانے آزری حاکمیت تو صرف اللہ کو ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں اللہ کی حاکمیت انسانی حاکمیت چاہے فرد واحد کی ہو فرعون ہو نمرود ہو تو جتنی بڑی نجاست کا ایک بہت بڑا یوں سمجھ یہ کہ بہت بڑی گانٹ جو ہے کسی کے سر پر رکھ دی گئی ہے ٹنو وہ اگر ایک ایک معاشا کر کے سب میں باٹ دی جائے گی تب بھی تو تو نجاست ہی رہے گی انسانی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ نجاست ہے وہ کفر ہے وہ شرک ہے توحید کیا ہے اللہ کی حاکمیت معیشت پر جو ان کا نظام ہے جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تارو پوت بکھی رہے ہیں جس طریقے سے کہ جو یہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے این ملوک این فکر چالا کے یہود یہ بینک کیا ہیں یہ یہودیوں کے دھوکہ دینے والی فکر کا نتیجہ ہے نور حق السینہ آدم ربود آدم کے دل سے آدم کے سینے سے وہ نور حق جو ہے وہ جو نفقت فیہ من روحی وہ جو روحانی انصر ہے انسان کا جس کا محل قبل قلب ہے اس کو نکال بار کیا اور ذرا غور کیجئے حیرت ہوتی ہے جذبات کی شدت تا تہو بالا نگرد دی نظام دانشو تہزیب و دین سودائے خام جب تک یہ بینکوں کا نظام تلپت نہیں کیا جاتا جڑ سے اکھار کر نہیں پھیکا جاتا کہاں کی دانش کہاں کی تہزیبر کہاں کا دین اندازہ کی عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ سیرہ جل اٹھا پھر وطنیت نیشن سٹیٹ کا تصور ان تعدہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہزیب کے آزم نے ترشوائے سنم اور نئے نئے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے نظارہ دیرین زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بط کو ملا دے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے بازو تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے یہ تصورات سے اندازہ کیجئے یہ کوئی شائری کی مضامین ہے یہ وصل حجر حجر کی باتیں ہو رہی ہیں کہا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے یا اس کے وہ گیسوں کی یہ تو نہیں تو بات ہی کچھ اور ہے یہ شائری تو نہیں نغمہ کو جاؤ من کو جاؤ سازے سخون بہانہ سوے قطار می کشم ناقع بے زمام را یہ امت جو بکھر گئی ہے یہ لوگ فکری انتشار ہے عملی انتشار ہے فقری انتشار ہے نہ بالو کیسے کیسے انتشار ہیں انہیں سب کو پھر ایک میں لاکر ایک قطار میں لاکر ایک قافلے کی شکل دینا چاہتا ہوں اس کے لئے میری شائری کو اپنا ذریعہ بنایا ہے اس میں سے بھی جو میرے آپ کو تیس سال گنوائے ہیں آٹھ سے لے کر اور اٹیس تک انیس سو آٹھ سے انیس سو اٹیس آخری آٹھ سال بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت ہے سنتیس تا اٹیس اس میں جو ان کے کارنامے ہیں ان میں سب سے بڑا کارنامہ ڈوٹ کر لیجے مسلم لیگ کی تحریک میں احیاء اسلام کا انجیکشن لگانا مسلم لیگ انیس سو چھے میں قائم ہوئی ڈھاکہ میں اس میں نہ شامل تھے محمد علی جناح میں ان کا نام اس لئے لے رہا ہوں قائد عظم نہیں کہہ رہا اس وقت وہ قائد یورپ میں تھے لیکن یہ کہ مسٹر جناح موجود تھے ہندوستان میں لیکن وہ کانگریس کے رکن تھے دادہ بھائی نورو جی مسلم لیگ میں نہیں آئے بڑی مشکل سے کہنے سننے سے مولانا محمد علی جوہر کے وہ مسلم لیگ میں آئے لیکن پھر بھی اپنی ڈوال برس ہیں چھے سے لے تیس تک مسلم لیگ کی حیثیت نمبر ایک تو یہ کوئی عوامی جماعت تھی نہیں اگر موقع ملا تو میں قائد آدم کا بھی ایک اور اس میں نقل کروں گا یہ ایک ادارہ سا تھا کچھ بڑے الیٹ مسلمانوں کے کچھ نواب کچھ نواب زادے کچھ جاگیردار کچھ اور اسی اعتبار سے نمائن لوگوں کیا بس ایک انجون تھی اور اس کی کوشش ساری صرف یہ تھی کہ کوئی ایسا فارمولہ تہہ ہو جائے ہندووں اور مسلمانوں کے مابین کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو اور یہاں پر جدید دور کے مطابق جو ہے ون مین ون موٹ کی حوالے سے حکومتیں بننی شروع ہوں تو ایسا نہ ہو کہ مسلم عقلیت جو ہے وہ ہندووں کی اکثریت تلے پس کر رہ جائے ان کا تشخص برقرار رہنا چاہیے ان کی حقوق برقرار رہنے چاہیے ان کی کوئی زمانت ہونی چاہیے بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ وہ ہندو اپنی آٹھ سو سالہ غلامی کا انتقام لیں گے ہم سے یہ خوف بھی تھا اس کو میں نیگٹیو ایلیمنٹ کہتا ہوں یہ تحریک مسلم لیگ کا نیگٹیو ایسپیکٹ تھا لیکن اور اس میں جان لیجے کہ سب سے بڑا رول پلے کر رہا تھا محمد علی جناج اسے کہا گیا تھا اتحاد کا سفیر اور یہ ہندو ہیں دینے والے ان کو یہ خطاب سر توڑ کوشش کی ہے آخر مایوس ہو گیا اس نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی انگلستان جا کر کوٹھی خریدی لیگل پریکٹس شروع کر دی اور وہاں بیٹھ ان کے اس عرصے میں سنتیس میں خطبہ علاہ بات دیا اللہ محباد یہ خطبہ ہے میرے نظیر ترننگ پوائنٹ کہ اس سے پہلے اگرچہ اللہ اقبال اپنی شائری میں اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی نوید سنا چکے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرادہ بندی ہے عشاق حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا سبق پھر پر صداخت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اور نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ لیا تھا سنا ہی میں قدسیوں سے مینے کے شیر پھر ہوشیار ہوگا وغیرہ وغیرہ تو ایک سور تو اقبال پھوک چکا تھا جو بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے ہندوستان میں مسلمان خاص طور پر شمالی ہند میں زیادہ لیکن حضراباد دکن میں بھی بہت تھی اس کا جہرہ اثر تھا لیکن یہاں آکر مسلم لیگ کے صدر کی حصی سے انہوں نے انجیکشن لگایا وہ انجیکشن کیا تھا نمبر ایک مسلمان ایک علیہ دا قوم ہیں قومیت کی کسی بھی تعریف پر پورے اترتے یہ ان کا فلسفیانہ حصہ ہے اس خطبے کا لیکن جس چیز کو میں کہہ رہا رہا ہوں ٹرننگ پوائنٹ انہوں نے کہا یہ دیسٹنی ہے یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست قائم ہوگی نمبر ایک نمبر دو اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع بل جائے گا کہ اسلام کے تابناک چہرے پر جو بدلما داغ اور دھمے آ گئے تھے عرب ملوکیت کے دور میں لفظ کیا ہے ارب ایمپیریل اسم یہ بنو امیہ کا دور یہ بنو عباس کا دور پھر ترکان عثمانی کے دور یہ بادشاہ تھی اس میں ہی خلافت کا نام نام خلافت کر رہا خلفائے بنو امیہ بنی عباس بنو عثمان وغیرہ آل عثمان اب اس دور میں جو نقشہ اسلام کا آیا ہے دنیا کے سامنے وہ ظاہر رہا بہت بدنما ہے بہت داخدار ہے اگر ہمیں آزاد ایک مسلمان ریاست مل جاتی ہے ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان بدنما داغوں اور دھبوں کو ہٹا کر دھو کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں یہ ہے پوزیٹیو انجیکشن یہاں سے مسلم لیگ کا دور سانی شروع ہوتا اب وہ منفی نہیں تھا اب وہ تحفظات ہی کی بات نہیں تھی اب یہ کہ اس میں ایک مصبت ایک مقصد نصف عین ایک عالی حدف ایک اونچہ آدرس قائم ہو گیا اس زمانے میں ایسم اکرام صاحب جو ہیں جن کی مشہور کتابیں ہیں روز کوثر موج کوثر آوے کوثر بہت ہی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اس زمانے میں آف فور میں پڑھتے تھے قائد آدم سے ملاقات کے لیے گئے اور کہا آپ کیوں چھوڑ کر آگئے ہندوستان کو ہندوستان ہندو ناقابل اصلاح ہے میں نے سرطورت کوشش کر کے دیکھ لی وہ کوئی عقل کی بات سننے کو تیار نہیں ہندو اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کہتا ہے شام کو جا کر وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈپٹی کمیشتر جو بیدان میں آیا 1932 کی گول بیس کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال لندن گئے محمد علی جناح سے شریک نہیں تھے وہ سیاست چھوڑ چکے تھے اس موقع پر محمد علی جناح سے ملاقات کی ہیں علامہ اقبال اور یہی مصبت انجیکشن ان کو لگایا تو وہی انجیکشن جو ہے اقبال نے مسلم لیگ میں بحثیت مسلم لیگ 1930 میں لگایا اور محمد علی جناح کے جسم میں 1932 میں لگایا اور اس نے جناح کی قلب ماہیت کر دی جناح کو بدل کر دیا اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد شمس تبریز کی ملاقات سے پہلے میں مولوی تھا مولوی مجھے جو مولا روم بننے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے یہ تو شمس تبریز کی صحبت مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد اسی طرح محمد علی جنا کبھی قائد عظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے اس کے اندر یہ انجیکشن نہ لگایا ہوتا میں اس کے ثبوت کے لئے چاہتا ہوں یہ ایک قوٹیشن دے رہا ہوں 21 اپریل 1932 کو جب علامہ کا ادقال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی پبلک جلسہ جو ہے ہو رہا تھا کلکتہ میں وہاں این جلسے کی حالت میں خبر پہنچ تو اخبار نے یہ لکھا جو میں پاس کوٹیشن ہے جنیشن وائس نامی کتاب سے یہ چیزیں میں نے لی ہے کہ یہ جلسہ جو ہے قائد عظم کی تقریر نے اس کے غورتے ختم ہو گئے صرف ایک condolence meeting مل کر رہ گئی تازیت اجلاس الفاظ سنیے میں سارا نہیں سنا سکتا صرف چند جملے مسٹر ام جنا said that the sorrowful news of the death of سر محمد اقبال had plunged the world of islam in gloom and mourning sir محمد اقبال was undoubtedly one of the greatest poets philosophers and seers of human history seers دیکھنے والا پیش بینی کرنے والا آنے والے حالات کو دیکھ لینے والا to me he was a personal friend philosopher and guide and as such the main source of my inspiration and spiritual support یہ کون کہہ رہا ہے محمد علی جنا وہ کوئی اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ جو لفاظی کرتا ہو وہ ایک ایک لفظ جانچ کر تول کر بولنے والا شخص ہے اس لئے یہ کہا ہے اور اس سے بھی آگے کی بات سن لیجے if I live to see the ideal of مسلم state being achieved in india and then if I were offered to make a choice between the works of اقبال and the rulership of that مسلم state I would prefer the former اگر ہم پاکستان حاصل کر سکے اور اس میں اگر موقع آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے پاس دو چوائس سے یا علامہ اقبال کے کلام کو قبول کر لیجے اور یا اس ملک کی حکمرانی تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیر رہا پھر میں ارز کر رہا بلکہ ایک اور میں اس کو سنانا چاہتا ایک دولہ اور اپریل 1936 آئی تھوٹ ٹرانس فارم مگ مسلم لیگ وچ 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 دن وچ ان اکیڈیم انسٹیوشن انتو پارلیم مسلم مسلم فیندیا فرو سピ انسٹیوشن سے نظرویم changed ہم اکبال صور اب یہ غرق ہو ہم نظرة great وہ رہی ایئز ہم عدیم جو بھی ایس بات ہی جو میں نے گنگائی ہے دوسری بات جو نگاہوں سے بلکل پوشیدہ ہے یہ بات بھی خفی ہے اقبال کا انفلنس قائد عظم پر یہ لوگوں کی ذینوں میں نہیں ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ واقعیتاً سمجھا جائے تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے دوسری بات جو بلکل ہی خفی ہے سن بتیس سے پینتیس تک اللامہ ایک ایسی جماعت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے جو اسلام کے احیاء اور اسلام کی نشط سانیہ کا کام کر سکے حالانکہ وہ مسلم لیگ میں تھے قائد عظم کے ساتھ ہی تھے ان کے ساتھ ادنا کارکن کی حصے سے بھی شریک رہے انہوں نے ہی انیس سو تیس کا خطبہ دیا لیکن وہ یہ محسوس کرتے تھے اور صحیح محسوس کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں ایک مسلم قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی لہذا سن بتیس سے پینتیس تک کے عرصے کے درمیان ان کی کوشش نہیں کہ ایک جماعت بنے وہ جماعت کیا ہو پریکٹسنگ مسلم کے اوپر مشتمل ہو جو اسلام پر عمل کریں پیسی یہ کتاب چاہتے ہیں بہت تفصیل سے آپ اس میں پڑھ سکیں گے علامہ اقبال کی آخری خواہش یہ پورا ڈاکومنٹ ہے اللہ کا شکر ہے کہ جو آپ صاحب نے آ چکا ہے پھر یہ کہ اس کا نظم جو ہے عمارت کی بنیاد پر ہو صدارت کی بنیاد پر نہیں وہ عمارت بیعت کی بنیاد پر ہو اور وہ کبھی الیکشن میں حصہ نہ لے یہ چار چیزیں نوٹ کر دیجئے یہ بہت سے اعتبارات سے مسلم لیگ کا انٹی تھیسس منتا ہے اس کی کوشش کر رہے تھے اس کی وجہ کیا ہے وہ بعد جو بعد میں علامہ کے انتقال کے دو سال بعد مولانا محدودی نے کہی ہے انیس سو چالیس میں سٹریچی ہال علیگر یونیورسٹی میں جو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوتی ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے میں ان تھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے قومی تحریک کی بنیاد پر ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی اسلامی نہیں آ سکتی اس میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے ہر کردار کا آدمی آ سکتا ہے ہر شخص آ سکتا ہے نمازی ہے یا نہیں ہے روضہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے شاعر اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے قادیانی ہے یا کوئی اور ہے کچھ ہو کچھ بھی ہو نہ مسلمان کا ہونا چاہیے مسلمی کا تو معاملہ یہ تھا اس سے ظاہر بات ہے اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی یہ بات علامہ اقبال کے دل کی بات ہے مولانا مودودی کو بلانے والے دیکن سے علامہ اقبال تھے مسلم نیشن ہوت کی بات جو انیس سو تیس میں علامہ اقبال نے کی تھی اپنے خطبے میں اس سے نحاس سلیس پر آئے کے اندر واضح کرنے والے علامہ اقبال مودودی تھے مسئلہ قومیت کے نام سے اسی آخری دنوں میں یہ جو نظمیں ان کی آئی ہیں جو انیس سو پینتیس کے بعد کہی گئی ہیں اور جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہوئی یہ ان کے زندگی بھر کے سوچ کا نچوڑ ہے ظاہر بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ مفکر ہو فلسفی ہو اس کے فکر میں ارتقاء ہوتا ہے ارتقاء ہوتے ہوتے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے لہٰذا اقبال کے فکر کا ارتقاء جو ہے وہ ان نظموں میں ہے جو ان کے انتقال کے بات شائع ہوئی ہیں ارمغان حجاز ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکی ہے چونکہ اس وقت تک اردو کی نظمیں تھیں بہت کم علیدہ کتابی شکل میں نہیں شائع کی گئی بلکہ فارسی کے ساتھ ہی ملا کر اس کو فارسی اردو جمع کر کے شائع کی گئی اور دوسرے جیسا کہ میں نے ارز کیا انہوں نے ایک نئی نجوات کا جو ہے تصور پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ قائم ہو جائے میں ایک چھوٹا سن لکتا اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے یکے از رگھائے سازے اقبال اس کا پسمندر کیا ہے زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت تو اب آ رہا ہے قریب آ گیا ہے میں جانے والا ہوں اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کی اس مشن کو آگے لیے کر بڑھ سکے میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریہ کی کیفیت تھی جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے اللہ مجھے بیٹا آتا کر دے میں اب بڑا ہو گیا ہوں اب میں جو موالی ہیں میرے آس پاس ہیں اردگرد لوگ ہیں رشتہ تار ہیں ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے فابلی من لدن کا ولیہ مجھے کوئی ولیہ عطا کر دے اللہ نے پھر حضرت یعیہ کی بشارت لے یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کے ذہن میں تھی آخری دنوں کے ان کے دو اشار بہت مشہور ہیں سرودِ رفتباز آیت کے نایت نصیمِ از حجاز آیت کے نایت سرام ادرودگارِ این فقیرِ دگردانہِ راہز آیت کے نایت ایچھا دگردانہِ راہز کے بارے میں ایک اور ان کے نظم جو ہے جو زبورِ عظم میں ہے اس کا بھی مرکزی شیر یہی ہے پہلا شیر بہت اہم ہے اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرتِ مہدی کے ظہور اور حضرتِ عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے ایسی بات غلط ہے یہ زبورِ عجم کی نظر سنا رہا ہوں آپ کو خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آیت برون کاروان زی وادیِ دور و دراز آیت برون یہاں حضرتِ مہدی کے لیے خضرِ وقت اپنے وقت کا خضر راہ نماء وہ لفظ استعمال کیا ہے مذہبی اسطلحہ استعمال نہیں کی ہے لیکن خلوتِ دشتِ حجاز سے برامد ہوں گے اس میں شیعہ سنی دونوں کانسپ جمع ہو گئے شیعوں کے نزدیک ان کے بارویں امام روپوش ہے وہاں سے برامد ہو جائیں گے اور سنیوں کے نزدیک حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک روایت کے مطابق وہ روپوش ہوں گے بکے میں چھپے ہوئے ہوں گے تو یہ دونوں تصورات جمع ہو گئے خلوتِ دشتِ حجاز خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آیت برون کارمازی وادی دور و دراز آیت برون قافلہ جو چلے گا وہ اس وادی دور و دراز سے اس وادی کون سی وادی جہاں اقبال تھا اور حضور کی حدیث ہے یا خرجو ناسم من المشرق یو تیون للمہدی یعنی سلطان ہی مشرق کے ایک ملک سے فوجیں آئیں گی جو حضرتِ مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی مضبوط کریں گی اس حدیث کی تعبیر ہے کہ کارمازی وادی دور و دراز آیت برون اب اس میں ایک درمیانی شیر بھی ہے عمر حاضر قابہ و بتخالہ من آلد حیات تازے بزمے عشق یک دانائے راز آیت برون دانائے راز جو ہے وہ کوئی روز روز پیدا نہیں ہوتا عمر ہاں نسل بعد نسل حیاتِ انسانی جو ہے قابہ اور بتخانے میں نالہ کرتی رہتی ہے فریاد کرتی رہتی ہے فغان کرتی ہے تب وہ کہیں جا کر کوئی ایک دانائے راز برامد ہوتا ہے تو دانائے راز تو اب تک کوئی اور نہیں آیا ہے اقبال کے بعد اللہ چاہے گا تو اب وجود میں آ جائے گا ابھی تک تو نہیں آیا البتہ اس نظم کے آخری شعر کے حوالے سے کس قدر پیارا شعر ہے اس میں شعریت بھی اپنی انتہا کو ہے چنگ راگی رید از دستم کہ کارز دست رفت نغمام خونگشتو از رگھائے ساز آیت برون اے لوگوں میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو یہ ستار اب لے لو میرے ہاتھ سے لے لو میرے ہاتھ کا کام تو ہو چکا میری انگلیوں نے اس میں ساز بھر دیا ہے اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا ہے نغمام میرا نغمہ خونگشت خون بن کر انتاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں کے ادر خون دوڑتا ہے از رگھائے ساز آیت برون یہاں سے خود بخود باہر نکلے گا چنانچہ بہت سے لوگوں نے اللہ کا شکر ہے کام کیا ہے مرزا محمد گنور صاحب بھی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے چودری مظفر حسین صاحب بھی ہیں اب ڈاکٹر فتح محمد بلی کے اور لوگ بھی بہت سے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں رگھائے ساز اقبال لیکن میں نے خود اپنے لیے یہ لقب اختیار کیا ہے یکے از رگھائے ساز اقبال اقبال کے ساز کے تاروں میں سے اختار میں بھی ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آخری جو نظم ہے ان کی زندگی کی اور جس میں میرے نزدیک ان کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام وہ جامعیت کے ساتھ آگیا ہے تمثیلی پیرائے میں یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منقض ہوئی ہے حال ہی میں اور یہ اسی سال پہلے کی بات ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں ظاہر بات تھے اس اپنی مجلس شورا کے وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دھوم یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے عناصر کا پرانا کھیل ہے elements سالمات items انہی کے اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا ہے دون دون کہتے ہیں پست کو بہت گھٹیا یہ گھٹیا دنیا جو ہے یہ دنیا زمین جواب شکوا میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں یہ زمین کے لینے والے کیسے شوخ و گستاخ ہے کس طریقہ سے شکوا کیا ہے اللہ سے تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ materialism کے جتنے بھی شعبے ہیں جتنے بھی شاخے ہیں جتنے بھی grades ہیں اور ہندوستان میں چار واٹ ہے جین مت ہے بد مت ہے اور سانکھ درشن یہ سب اسی کے ہیں یہ خالص material کھیل ہے دنیا کا اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے مادہ ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے ساکنانِ عرشِ عاظم کی تمناوں کا خون ساکنانِ عرشِ عاظم ملائکہِ مقربین ان کی تمناوں کا خون ہو گیا کیسے جب اللہ نے کہا تھا وَإِسْقَادَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا لافت دے دی گئی یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون ساکنانِ عرشِ عاظم کی تمناوں کا خون اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساس جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کافنون یہ اللہ کے عمرِ کن سے قائدات وجود میں آئی تھی نا اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا وہ خیلاص نام یہ رکھا گیا ہے اللہ جانو یا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے کن فیہ کون آج معلوم ہوتا ہے ابنیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے در پہ ہے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت تم قریب آ رہی ہے یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے عزل ستا عمروز شراغ مصطفی ویسے شرار ابو لہبی یہ جو ہے اب آخری اینڈ پہ آ رہا ہے اس ڈرامے کا یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ تو جیسے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ڈراما جو ہے اب ختم ہو رہے کو اقبال نے بھی اس کو کہا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ شاید ابو قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا ہے اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شرق کا شرق کا الہاد کا یہ سارے بے حیائی کا بے شرمی کا سودی نظام کا انسانی حاکمیت کا یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس اس مقابلے کے اندر ملیہ بیٹ کر دینے کے در پہ ہے اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کافنوں اور اس کے بعد اب لافظ نہیں کر رہا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب فرنگی ویسٹرن امپیریلیزم ملوکیت کا خواب دنیا فتح کرو کولولائز کرو یہ تو پہلا خواب تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خواب کا جا کر اوکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر ہم وہاں جا کر انہوں پر حملہ کریں گے انہیں فتح کریں گے تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا خون ریزی بھی تو ہوگی وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آدادی حاصل کریں ہمیں ماریں گے تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے مالیاتی امپیریلزم اب ہے یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب میں نے توڑا مسجدوں دیروں کلیسہ کا فسن یہ مسجد اور دیر اور کلیسہ اور مندر اور یہ اور وہ اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا کیا کیا سیکولرزم کی پٹی پڑھا دی بھئی یہ علیدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے کوئی مسجد میں جائے مندر میں جائے کہیں اور جائے وہاں جائے یہاں جائے کلیسہ میں جائے سینگوگ میں جائے کہاں جائے کوئی نہیں جاؤ لیکن ملکی نظام ملکی قانون حکومت ریاست معیشت معاشرت اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں وہ جو بھی اثرات تھے جو بھی ہول تھا مذاہب کا آخر خدا کو تو مانتے تھے نا اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی شرک وہ کیا ہے ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداوں کو بھی ماننا بڑے خدا کا انکار نہیں تھا اب کیا کیا گیا ہے اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو مندر میں بند کر دو سینگوگ میں بند کر دو چرچ میں بند کر دو اور جہاں جائے پورا ہمارا نظام یہ ہم چلائیں گے ہم جو چاہے کریں لہٰذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب امپریالیزم اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسہ کا فسون سیکللیزم میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا ناداروں کو غریبوں کو میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے یہ تمہاری قسمت ہے تم کسان ہو ہاری ہو تمہاری قسمت یہی ہے اس کی طرف سے ہے رب کی طرف سے ہے کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے کہیں کوئی کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی مومنٹ شروع نہ کر دینا تقدیر ہے تنب تقدیر تقدیر کے حوالے میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب یہ لحظ منعم جو ہے عربی کا یہ منعم بھی ہو سکتا ہے منعم بھی ہو سکتا ہے منعم اس میں فائل ہے منعم اس میں مفہول ہے منعم نعمتیں دینے والا منعم جس کو نعمتیں دی گئی یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے صدقات کرتے تھے خیر کے کاموں میں لگاتے تھے پن کے سواب کے کاموں میں لگاتے تھے میں نے اس کی بجائے کہا پیگم پاگل ہو گئے ہو جمع کرو سرمایہ داری میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی اس کا جو طریقہ تھا کہ یا سلونہ کا ماذا ينفقون قل العف میں نے کہا نہیں جو بھی ہے جمع کرو جمع فعوعا جس نے جمع کیا اور خوب پھر سید کر رکھا سوال سمال کر رکھا بچا بچا کر رکھا یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا تو میں نے میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب کون کر سکتا ہے اس کی آتشے سودان کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے درو کون ہے میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کے جو ختم کر سکتی ہے یہ لافظ نہیں کر رہا ہے آخر کچھ خود سلس ایشورنس کے لیے بھی کوئی ساتھیوں کے بھی دل بڑھانا ہوتا ہے نا چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئم فائٹنگ ایلوزنگ بیٹر لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا کوئی دل جوئی کرنا کوئی حوصلہ دینا کون کر سکتا ہے اس کی آتشے سودان کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے درو اور جس کی شاخیں ہو ہماری آبیاری سے بنند کون کر سکتا ہے اس نقلِ کون کو سرنگون بس یہ خطاب تو ختم ہو گیا سوال یہ سوال میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ مجلسی شورا بلائی کہے کے لیے تو پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام آپ نے جو فرمایا سچ کہا یہ ابلیسی نظام یہ سیاسی نظام یہ لبرل جموکرسی ہیومن سوورنٹی بیسز پر اور یہ جوے اور سود پر مبنی سارا ظالمانہ استرسالی نظام معاشی اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن گیا ہے تو اقبال نے اپنی وہ جو ذرا غزلیں ان کی باگے درہ کے آخر میں ہیں کچھ استعدائیہ انداز میں بھی ہیں یہ کوئی دن کی بات ہے مردِ ہوشبند غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی معاملہ اس درجہ جو ہے فہاشی کی انتہا کو پہنچا پہنچا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے ریلویسٹیشن کی پلیرفارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے موجود ہیں اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ عبریسی نظام پختتر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام یہ بہت اہم ہے عوام کے اندر ایک پیسیویسٹک پیسیویسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے وہ ایکٹیمس نہیں ہے اب اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے خوئے غلامی میں خوئے غلامی میں پختہ ہو گئے ہیں دبے رہنے کے لیے تیار ہیں ایکسپرائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں پختتر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے عزل سے ان غریبوں کے مقدر کا سجود مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضہ ہے نمازِ بے قیام نمازِ بے قیام کسے کہتے ہیں وہ نماز جس میں قیام نہ ہو نماز میں قیام ہے پھر رکوع ہے پھر سجود ہے پھر سجود ہے پھر کھڑے بنایا لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں رکوع یہ رکوع ہے یا سجود یہ سجود ہے ہر جگہ جو ہے متھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو ظالبانہ نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں کچھ تقدیر تنب تقدیر ہیں کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں کیا کریں کچھ حال مست ہیں کچھ مال مست ہیں لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے آرزو امول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام آرزو امنگ کوئی آلہ اونچہ خیال کوئی اونچہ آلہ نسب العین کوئی اونچہ آدرش کچھ نہیں یہ ہے ہی نہیں ہیوانی کی سطح پر ہیوان کی سطح پر ہیوان کی سطح پر ہیوان کی سطح پر آرزو امول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام اگر ہو بھی جائے تو مر جاتی ہے فوراً یعنی یوں سمجھئے کہ امول تو زمین بنجر ہے یہاں سے کسی چیز کا کرویدگی کا امکان ہی نہیں اگر کوئی چیز اگر بھی آئے تو اس فضاء کے اندر اکسیجن ہی نہیں ہے پروان کیسے جڑے گی ہوا اسے اکسیجن دینے کو تیار ہی نہیں لہذا وہ مر جاتی ہے ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ ہماری سعیے پیہم کی کرامت ہے کہ آج سوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام یہ بڑی تلخ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے لیکن بہت بڑی تلخ لیکن حقیقت پر ومنی بات ہے سوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام سلافت اراشتہ کے بعد جو نظام ہمارا چلا ہے اس میں سوفی و ملہ علماء اور سوفیاء ان کا نظام کیا تھا ملوکیت کو سپورٹ ایک نیگٹیف سپورٹ ہے خان قاہوں میں بیٹھو اللہ اللہ کیے جاؤ ضربیں لگائے جاؤ یہ کیے جاؤ اپنا تسکیہ کیے جاؤ مانجھے جاؤ اپنے آپ کو رگڑے جاؤ رگڑے جاؤ اسی میں زندگی بٹا جاؤ چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات اب باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اسے کوئی غرض نہیں شیطان ننگا ناچ راچ رہا ہے ناچے ہم اسے کیا غرض ہے ہمارے پاس تو آئے ہیں اتنے اتنے طالب ہیں اتنے وہ سالک ہیں وہ فلاں سالک آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے آج یہ مقامات یہ سالک مقامات میں کھو گیا اور یہ امت خرافات میں کھو گئی یہ سارا معاملہ جو ہے اور ملہ کا معاملہ کیا ہے دو طرف سے ملہ نے سب سے پہلے ہمارے فقہانے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دے یعنی اگر کوئی شخص اپنی قوت کے بل پر آ کر حکومت پر قمضہ کر لے تو جائز ہے اور حکمران کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تمہیں کفر کا حکم نہ دے کفر کا کائے کو حکم دے گا وہ وہ اپنے عیش بنائے گا اپنے محل بنائے گا اپنے رنگ نہ لیا کرے گا آپ کو کفر کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں جلا گیا اور اس نے سن کر دیا اسلام کو اس تصناہ اگر ہے تو شیعہ اسلام ہے وہ تسلیم نہیں کرتے چاہے کھڑے نہ ہو مقابلہ نہ کریں تسلیم نہیں کرتے ذہنان لیکنسائل نہیں کرتے نفرت کرتے یہی ان کی پوری تاریخ کے اندر ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہے شیخ الاسلام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں استاد نے امام ابو حنیفہ نے تعاون گوارہ نہیں کیا اس ملوکیت کے ساتھ عہدے کی پیش کش کی گئی ہے قاضی القضاعت ہو جاؤ گے تم تمہارا فتوہ جو ہوگا وہی قانون بن جائے گا انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں جیل کٹی مارے کھائیں شاگرد نے قاضی ابو یوسف عہدہ قبول کر کے تعاون شروع کر دیا استاد نے کہا تھا مزاریت حرام جس کی زمینیں خود کاش کرے شاگرد صاحب نے کچھ چھوڑی سی شرطیں لگا کر مزارت جائز کیوں ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار وہ جیسے کنسلا ایک ہم کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے جس کے بہت پاؤں ہوتے ہیں سنٹی پیڈ اور اس طرح پاؤں ایسے ہی جاگیرداری کے پاؤں ہوتے ہیں یہ تیس ہزاری منصف دار ہے یہ بیس ہزاری منصف دار ہے یہ دس ہزاری ہے یہ پانچ ہزاری ہے ان پاؤں پر ملوکیت کھڑی ہوتی ہے یورپ میں کیا تھا یہی فیوڈلز بیرنز لارڈز ان کے اوپر بادشاہ لہٰذا اور آپ نے دے دی بڑی جاگیر لیکن ایک آدمی کیسے کاش کرے گا اسے مدارے چاہیے ابو حنیفہ کہہ رہا ہے حرام ہے کیسے بات بنے گی لیکن نہیں جواز ہے یہ یہ شرطیں لگا لو جواز ہے نمبر تین اس سے بھی زیادہ تلخ سود کی بھی ایک گنجائش اسلام میں پیدا کر دی یہ ہماری فقہ جان لیجئے فقہ کی بات کر رہا ہوں کتاب و سنت ہمارا دین اصل ایتونی بشین من قراب اللہ و سنت رسولہ یہ فقہ دین نہیں ہے اور نمبر دو علماء نے علم کلام کی جو بھی بات کی ہے جو ان چیزوں کو جو بادو طبیعتی مسائل ہیں ان کو بحث کا نزاہ کا جو موضوع بنایا ہے یہ دونوں چیزیں بھی وہ سے بھی عمل کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے تو یہ پیسیفیکشن جو ہے پیسیفائی کر دینا عوام کو تنبے تقدیر ہو جانا کوئی متغلب ہے تو کوئی بھی ہے بھئی طاقت والا ہے آگے 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 اب تو ماننا ہے اب تو وہی امیر المومنین ہے اب تو اسی کا حکم ماننا ہے اللہ یہ کہ وہ کور کا حکم دیں بس اور یہ کہ جاگرداری جو ہے وہ جائز ہے حالانکہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز انہوں صرف دو کامی تو کیے تھے نا کیا تجدید کی تھی ابھی نہ فرقہ بردت پرستی تھی نہ فرقہ بندی تھی نہ علم کلام تھا نہ شائرہ تھے نہ نہ اور لوگ تھے کوئی بیسے تھی ہی نہیں دو ہی چیزیں تھی ایک موروسی بادشاہت اور دوسرے جاگیرے دو ہی تو کام کی انہوں نے انہوں نے کہا مجھے چونکہ نومنیٹ کیا ہے ایک شخص نے میں نہیں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے اللہ یہ کہ لوگ چاہیں لوگ ان کا ہم چاہتے ہیں ٹھیک پہلی کی بات ختم ہو گئی دوسری انہوں نے منگائی کہنچی اور ساری دستاویزات بنگوالی جو جاگیریں دی گئی تھی ان سے پہلے اور وہ سب کہنچی سے شریڈر اس وقت تک اجاز نہیں ہوا تھا بڑا ورنہ آسان کام ہو جاتا وہ کہنچی سے ساری قطر قطر کے پھیک نہیں کوئی جاگیر نہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا جاگیرداری بھی آئی غیر حاضر زمیداری آئی یہ سارے شیطانی جو ہے چکر سارے کے سارے آگئے تو فرمایا یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام قوالی بھی کیا کرتی ہے آپ کے قوائے عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے علم کلام بھی یہی کرتا ہے مسائل اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کے ذات کا جزہ ہیں صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم یا کائنات حادث سے اللہ کی ذات قدیم ہے رابطہ کیا ہے کیا کلیکشن ہے یہ مسائل جو لا ینحل ہیں یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ ان کا حل ممکن نہیں قرآن نے حدیث نے ان کو چھیڑا ہی نہیں ہیں اپنی جگہ مسائل ہیں فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں گفتگویں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو موضوع بنا لینا انہی پر بحثیں ہونا میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا اب بڑی مسجد ہے وہ وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر علماء ریسائیوں کے ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتیں آ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کماری رہ گئی یا نہیں اور جو لاس سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے وہ خمیری تھی یا فتیری تھی ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیہ صوفیہ میں اور وہاں لشکل مسلمانوں کا پڑا ہوا گیرے ہوئے یہی حال ہمارا ہندوستان میں انگریز آ چکا ہے بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان ملتان بیٹھے ہوئے ہیں نواب ختم ہو رہے ہیں اور ہمارے علماء مستے دو ٹاپ کے علماء دو جن کا میں اس ودنام دیرنا چاہتا کہیں خامخواہ ایک سوئے زن اشخاص سے نہ ہو جائے کن مسائل پر گفتو کر رہے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا یا نہیں آپ کے نہیں بول سکتا اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنظیر اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کا مطلب ہے بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل بیسے ہوتی تھی بڑے علماء منطقی علماء اس پر بیسے کرتے ہیں تو یہ ہے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم الکلام ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام یہ تواف و حج کا ہنگامہ ہے تیس چالیس لاکھ حادنی آ جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں اقبال کے زمانے میں تو شایدہ بھی دو تین لاکھ ہی ہوتے ہیں واللہ عالم بارال لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تیغ تو بے نیام جو ہے رہ گئی ہے ختم ہو گئی ہے لہذا کوئی دردے کی ضرورت نہیں کیوں گھبرا رہے آپ کس کی نامیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا اندہ ایناگرل ایڈریس بھی عدا کیا ہے ہمیں یہ کس کی طرف سے کوئی نامیدی کسی بات آپ پر آگئی ہے نامیدی یا سنگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ کون سا سبب ہے کس کی نامیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام دوسرا مشیر بولتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر تو جہاں کے تازہ فطلوں سے نہیں ہے باخبر یہ پہلے پہلے مشیر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تم واقع نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فطلیں اٹھ گئے ہیں ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑے بڑے چیزیں آ گئی ہیں اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی بادشاہت بنائی تھی امپیریزم بنائی تھی یہ کیا ہوا ہے یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے یہ فرنس ریولیوشن آ چکا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہے سلطانی جمہور خیر ہے سلطانی جمہور کا غورہ کے شر تو جہاں کے افسادہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر اس کے جواب میں پہلا مشید جو کچھ کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظرم کا حصہ ہوں میں ہوں باخبر میں جانتا ہوں مجھے بے خبر نہ سمجھو ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے سمجھا ہے سمجھایا ہے وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے وہی شرک ہے وہی کفر ہے وہی خباست ہے وہی غلازت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت کیا فرد پڑا کیا فرد پڑا ہے کیا آپ فرد پڑا ہے ہمیں کون چلنج کر رہا ہے اس میں جسے نے خدا کی بات کی ہے ہوں مگر میری جہاں میں نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر یہ تو ہم نے خود بادشاہت کو یہ جمہوری لبادہ اڑا دیا ہے اس لیے کہ آپ انسان ذرا خود شناس ہو گیا ہے کچھ اپنی حیثیت بھی سمجھنے لگا ہے سیلف امپورٹنس سیلف کانسسنس خود نگر اپنے حقوق کے بھی نگرانی چاہتا ہے میں بھی کچھ ہوں صرف بادشاہی تو نہیں ہے اچھا بھئی لڑ ایک لبادہ اڑھا دو سب کے سروں کے اوپر وہ گندگی تھوڑی تھوڑی باٹھ کے رکھ دو اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے علامہ اقبال کا یہ ویشن بہت گہرا ہے اور بہت امدہ ہے ہر کجا بھی نہیں جہانے رنگ و بو آن کے از خاکش بروید آرزو یاز نورِ مصطفیٰ اُرہ بہاست یا حلوز اندر تلاشِ مصطفیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی نور نظر آئے گا کوئی خیر کوئی بھلائی کی بات جس سے کوئی آرزو جو ہے وہ جو کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں وہ آرزو امنگ پیدا ہو انسان کے اندر یا تو نورِ مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے یہ وہی روشنی ہے جو مصطفیٰ نے دیتی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابھی انسان اسی نورِ مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہے یہ جو ڈیلیکٹیکل پروسس چل رہا ہے دنیا میں یہ کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام کی طرف جو محمد نے دیتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو بعد میں بھی آئے گی ذرا اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلیفہ راشد نمبر دو ہیں حضرت عمر فاروق جن کا تاریخی جملہ ہے ایک صوبے کے گورنر نے غالباً ایران کے گورنر نے حضرت سعید ابھی وہ خاص تھے غالباً انہوں نے اپنے مکان کے بعد ڈیوری بنا دی اور ایک پہلے دار کھڑا کر دیا اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت ہوئی آئے اور ملنے کے لیے تیار ہو آخر گورنر ہے اس کا بھی کوئی پائیویسی ہوتی ہے ٹائم ہے پرچہ نویس ہوتے تھے انہوں نے خبر بھیج دی حضرت عمر کو کہ سعید نے یہ کام کیا ہے آپ نے خط دے کر ویلچی کو بھیجا اور کہا پہلے جا کر اس ڈیوری کو آگ لگا دینا اور پھر میرا یہ خط دینا اور خط میں کیا لکھتا انسانوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم کال ہوتے ہیں انہیں اپنا غلام بنانے کے لیے Who are you تم نے انہیں اپنا غلام بنانی ہے یہ حریت جس کا لوہہ مانا ہے ایج جی ویلز نے انہیں کوٹ کیا ہے کسی عرب کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں سوائے تقوی کے یہ کوٹ کر کے کہتا ہے جب ہمارے پر فضیلت نہیں ہے خودشناسی اور خودشناسی اور خودشناسی اور خودنگری محمد کی عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود امیر و سلطان پر نہیں ہے منحصر یہ بادشاہ ہو ایک بیٹا گواہ اس کی کوئی جو ہے امیر ہو سلطان ہو نہیں کاروبار شہریاری جو ہے حکومت اور ملوکیت کی اصل حقیقت کچھ اور ہے وہ کیا ہے اگلے شیر میں بیان ہو رہی ہے مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو مجلس ملت کانگریس ڈیشنل کانگریس پرویز کا دربار شہنشاہ کا دربار وہ جمہوریت اور یہ ملوکیت مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو غیر کی کھیتیوں کے اوپر ڈر ڈال کر وہاں سے کھیچ لینا چاہتا ہو وہاں ان کو لوٹنا چاہتا ہو وہ بادشاہ وہ بادشاہ جو ہے کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود تھا اور کبھی اور تھے نمارندہ تھے اور تھے لیکن یہ کہ اب یہ ہے کہ وہ امپیریالیزم امپیریالیزم کی شکل میں آیا ہے پورا ایشیا کالونائز ہوا تھا اور اب تو پوری دنیا کو وہ اپنے ورل بینک آئی ایم ایف گلوبلائزیشن ٹریپس ان کے شکنجے میں کس لینا چاہتا ہے تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگے سے تاریخ تر یہ مغرب کا جمہوری نظام کیا ہے بڑا روشن ہے بہت ہم بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے صدارت کا انتخاب ہوا ہے کس سموت نہیں وہ پہلے پچھلا ہٹ گیا دوسرا آ گیا کوئی خون ریدی نہیں کوئی دنگا نہیں کوئی فساد نہیں کچھ نہیں ہماری طرح تو نہیں ہوتا بلکہ چھکست کھانے والا فوراں جا کے مبارک بات دے دیتا ہے بجائے اس کے کہا داندلی ہوئی ہے داندلی ہوئی ہے داندلی ہوئی ہے وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے تو اب اس سے ہم متاثر تو ہوتے ہیں لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے یہ دنیا کو نچوڑنے کا جو نظام بنایا جا رہا ہے اس گلوبالائزیشن کے اندر جو خباستیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے اہل یورپ جانتے ہیں اہل امریکہ جانتے ہیں سیئیٹل میں ہنگامیں وہاں ہوئے تھے گلوبالائزیشن کی کانفرنسز جو ہی ہیں ڈیوارس میں ہنگامہ یورپ میں ہوا ہے پھر واشنگٹن میں ہوا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہماری قسمتوں کے سعودے ہوتے ہیں ہمارے حکومتیں جو بھی ہیں جو دستخط کر کے آ جاتی ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک اور جگہ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال جو کہتا ہے ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیسری دیوے استبداد جمہوری قباب پائے کوب پائے کوب پاؤں مارنا جیسے کہ کوئی ڈانسر جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین کے اوپر مارتی ہے یا مارتا ہے دیوے استبداد جمہوری قباب پائے کوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نہیں لمپری کیا بتاؤں کیا ہے اچھا لیکن اب تیسرا مشیر بولتا ہے روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا استراب اگر یہ ملوکیت نہیں باقی کسی نہ کسی شکل میں روح سلطانی باقی رہے تو بھینا میں کوئی حرج نہیں امپریالیزم موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہیومن سوورنٹی موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا استراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیمے بے تجلی وہ مسیحے بے سلیب نیست پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب اب یہ کس کی طرح اشارہ ہو رہا ہے کارل مارکس کی طرف یہودی جرمنی کا رہنے والا اٹھارہ سو اٹھارہ میں پیدا ہوا ہے اس کے دماغ میں وہ سب کومیونزم و سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلاوطن فرانس میں جا کر دیرہ لگایا وہاں بیٹھ گیا وہاں سے بھی نکالا گیا انگلینڈ گیا انگلینڈ یہ ایسے سب کو بیڈر تکڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے وہاں وہ داس کپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا بالشویک ریولیوشن رشیہ کے اندر وہ کہتا آئے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے یہ سرمایت داری کی جڑ کٹ جائے گی نظام بدل جائے گا ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجا وہ بھی ہے ہے مگر کیا اس یہودی کی شارعت کا جواب وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے سلیم نیس پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب دانس کے پیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے واقعیتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی اس میں کوئی شک نہیں اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے کیپچر کیا ہے موٹیویٹ کیا ہے نیس پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردسوس مشنق و مغرب کی قوموں کے لیے روزے حساب اس سے مڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تناب یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا جن کو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں فساد برپا کر دیا ہے آقاوں کی خیموں کی تنابے توڑ رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لئے ابلیسیت کے لئے اب ایک چوتھے مشیر صاحب آتے ہیں درمیان میں توڑ اس کا رومت القبرہ کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب رومت القبرہ روم دی گریٹ روم دی گریٹ رومن امپار اور خاص طور پر سیزر کا زمانہ سیزر کے زمانے میں حضرت مسیح پیدا ہوئے ہیں اور اسی کا ایک پوائنٹڈ گورنر پائلیٹس پوائنٹس جو ہے اس کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق ان کو سولی دی گئی ہے سیزر کا جو ایک خواب تھا اور اس نے جو ایک بڑی سلطلت بڑی مملکت ایشیا افریقہ اور یورپ کو اپنے ایک پنجے کے اندر لانے کا خواب دیکھا تھا وہ ختم ہو گیا تھا پھر مسلمان آگئے گریٹ آٹومان امپار قائم ہو گئی تقریباً انہی تمام علاقوں پر جن پر یہ رومن امپار تھی تقریباً لیکن اب پھر ہم نے آل سیزر سیزر ہی کے خاندان سے نسل سے ایک شخص کو پھر وہ یہ خواب دکھا دیا ہے اور وہ شخص کون ہے مسولینی یہ اٹھارہ سو تیراسی میں پیدا ہوا تھا اور ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا لیکن اس کے اندر ایک زوم تھا کہ رومی بڑی طاقت ہے بڑی قوت ہے اونچی نسل ہیں اعلی نسل ہیں ان کا حق ہے حکومت کا یہی چیز بعد میں ہٹلر کے دریئے سے جرمنی میں آئی ہے لیکن ابھی جب تک یہ نظر لکھی گئی ہے انیس سو چھتیس میں اس وقت تک ابھی وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا لیکن سبق ایک یہ تھا فاشزم چاہے وہ مسولینی کا ہو اور چاہے وہ نازیزم ہے جرمنی کا ایک قوم ایک نسل لہذا ایک بڑی عظیم مملکت بنانے کا اس نے خواب دیکھا شمالی افریقہ کے کئی ممالک فتح کر لیے اس پہ بڑے بڑے اتراز کیے یورپ والوں نے بھی وہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ یہ چوتھے مشہیر نے کہا کہ ہم نے توڑ پیدا کر دیا ہے کومنزم کا راستہ روکنے کے لیے یہ فاشزم آ گیا ہے تم گھبراو نہیں توڑ اس کا رومت القبرہ کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا گاہ بالت چون سنوب اور گاہ نالت چون باب یہ کون ہے جو بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا بہت بڑا اس نے بحری بیڑا بنایا تھا شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے لیے بحری بیڑے کے ضرورت تھی اٹلی آخر اسی نے فتح کیا تھا لیمیہ کو پھر وہ حفشا کی طرف آیا ایلیٹریا کی طرف آیا وہ بڑھ رہا تھا اس پر جب اعتراض ہو رہا تھا اگرچہ اس کو تو قتل کر دیا اسی کے جو لوگ تھے اس کی پارٹی کے انیس سو پہتاریس میں بہرحال وہ ایک فلسفہ دے گیا تھا اقبال کی ایک اور نظم ہے وہ میں تیزی سے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں جب ویسٹ میں بہت تنقید ہوئی مسئولینی پر تو جواب میں وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں مسئولینی کی زبان سے یا مسئولینی کہتا ہے علامہ اقبال کی زبان سے کیا زمانے سے نرالا ہے مسئولینی کا جرم بے محل بگڑا ہے معصومانے یورپ کا مزاری یہ معصوم بیٹھے ہوئے انگریز اور یہ فرانسیسی یہ بڑے معصوم قوم ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے مسئولینی یہ کیا جو ہے خوریزی کر رہا ہے کیا زمانے سے نرالا ہے مسئولینی کا جرم بے محل بگڑا ہے معصومانے یورپ کا مزاری میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو مرا لگتا ہے کیوں چھاج پھٹکتا ہے چھلنی جو ہے اس کے اندر سے وہ چیز کوئی نکلتی ہے میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو مرا لگتا ہے کیوں ہیں سبھی تہذیب کے عوزار تو چھلنی میں چھاج میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج تم نے لوٹے بیس نبا سیرہ نشینوں کے خیام تم نے لوٹی کشت دہقا تم نے لوٹے تخت تاج پردہ تہذیب میں غارتگری آدم کشی کل روا رکھی تھی تم نے میں روا رکھتا ہوں آج یہ ہے مسئولینی کا جو بوقف تھا جو اللہ باقیقہ نے بیان کیا ہے بہرحال اب پھر تیسرا مشیر بولتا ہے میں تو اس کی آقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب کہ میں تو کچھ زیادہ قائل نہیں ہو اس مسئولینی کی کوئی آقمت اندیشی یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے افرنگی سیاست کو اس طرح بے حجاب کر دیا کہ تم بھی لٹے رہے ہو تم نے بھی خونہ دیا کی ہے تم نے بھی ملک لٹے ہیں تم نے بھی لوگوں کے خون چوزے ہیں میں کر رہا ہوں تو کون کا نیا جرم ہے کیا زمانے سے نرالہ ہے مسئولینی کا جرم وہ کہتا کہ یہ تو اصل میں یہ اشتراکیت کے خلاف تو یہی جو ویسٹرن کیپیٹلزم ہے یہی تو اصل نفاع بن سکتا تھا اور اسی کو مسئولینی کمزور کر رہا ہے میں تو اس کی آقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب پانچوہ مشیر اب کہتا ہے اے تیرے سوزے نفس سے کار عالم مستوار جناب ابلیس مہاراج ابلیس آپ کے سوزے نفس ہی سے تو سارا یہ کار عالم جو ہے یہ چل رہا ہے تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار تو نے جب چاہا چھپے ہوئے رازم کو آشکار کر دیا کھول دیا بیان کر دیا آب و گل تیری حرارت سے جہانِ سوز و ساز یہ جو آب و گل کا عالم ہے یہ زمین اور پانی اسے سے سب کچھ بنا ہے نا وَبِنِ الْمَائِ خَلَقْنَا مِنِ الْمَائِ قُلَّ شَئِنْ حَيِّ یہ ساری چیزیں یہی سے پیدا ہوئی ہیں پانی اور مٹی منتین قرآن کہتا ہے آب و گل تیری حرارت سے جہانِ سوز و ساز ابلہِ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار ابلہِ جنت یہ اصل میں حضور کی جو ایک حدیث ہے بیان کی جاتی ہے میں اس کے سنت کا کیا مقام نہیں جانتا کہ اہل الجنتِ بُلْحُن کہ جنت میں لوگ جو ہوں گے وہ ہوں گے بہت ہی سادہ لوگ ہوں گے بہت شریف ہوں گے بہت سادہ لوگ اس سے یہ ابلہ قرص بنا ہے ابلہِ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار یہ انسان جو ہیں یہ تیری ہی تعلیم سے بڑے بڑے فلسفی بن کر ادھر آئے ہیں تجھ سے بڑتر فطرتِ آدم کا وہ محرم نہیں سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار خود وہ پیدا کرنے والا بھی آدمی کے فطرت سے اتنا واقع نہیں جتنا آپ ہیں کام تھا جن کا فقط تقدیس و تصویح و تواف تیری غیرت سے ابت تک سر نگون و شم سار یہ جو فرشتے جو تھے یہ جو سارا ان کا کام ہی جو تھا ہمیشہ کے لئے تقدیس و تصویح و تواف جو ہے اب یہ تیری غیرت کی وجہ سے ابت تک سر نگون و شم سے ایک نظم ہے بارے جبریل کے ذریعے اقبال کی کہ حضرت جبریل کہتے ہیں حمدمِ دیرینہ کیسا ہے جہانِ رنگو بو اور عبریس کہتا ہے سوزو سازو دردو داغو جستجو آرسو پھر حضرت جبریل کہتے ہیں ہر گھڑی افلاق میں رہتی ہے تیری گفتگو کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاہ کے دامن ہو رفو تُو نے جو اللہ کے حکم سے سرطابی کی تھی اپنے اس دامن کو اگر دوبارہ سی لے رفو کر لے تو پھر تیرا مقام جو ہے وہ ہو سکتا ہے بلند اس میں وہ کہتا ہے اے جبریل تُو واقف نہیں اس رات سے کر گیا سرگشت مجھ کو سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو یہ جو میں نے عالم بنایا ہے اس میں جو کچھ کھیل میں دیکھ رہا ہوں جو تماشے کر رہا ہوں جو میرے یہاں پر عداکار جو ہیں کام کر رہے ہیں جن کی پتلیاں پتلیوں کی طرح سے جنہیں نچا رہا ہوں یہ میرے لئے بہت دلچسپ ہے یہ جو عالم ہے تمہارا تُو فَقَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اس عالم میں اب میرا گزر نہیں ہے اب یہاں میرا گزر ممکن نہیں ممکن نہیں ہے کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخکو یہاں تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں کوئی لڑائی ہو کوئی جنگ ہو باگمار پیٹ ہو کوئی خون ایزی ہو وہ کچھ ہو کچھ بھی نہیں بہرحال گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساہر تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار یہ جو ہے پانچوں مشیر یہ ذرا ایک نوٹ اف کہیے کہ ڈیفرنس ڈیسنٹ کہ یہ جو آپ کے جتنے بھی ہیں اس وقت دنیا میں جتنے بھی چیلے چانٹے کام کر رہے ہیں گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساہر تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار وہ یہودی فتنگر وہی کارل مارکس وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدک کا بروز روح مزدک کا بروز بروز کہتے ہیں کسی گذری ہوئی شئے یا گذری ہوئے انسان کی روح کا جذوی طور پر یا کلیہ طور پر کسی اور میں بعد میں ظاہر ہو جانا تو یہ جو کہا ہے کہ مزدک یہ کون تھے یہ پانچویں صدی عیسوی میں ایران میں پیدا ہوئے اور جہاں تک تحقیق ہے زرتشت کے یہ پیروکار تھے اور میرا گمان بھی یہی ہے بعضوں کا خیال ہے کہ زرتشت جو ہیں وہ نبی تھے واللہ عالم اور سائرس جس نے ایک عظیم تر ایران کی بنیاد ڈالی تھی جسے قرآن میں ذو القرنین کہا گیا ہے وہ اصل میں انہی کا تربیت دادا تھا وہ جلاوطنی کے زندگی میں جب رہا ہے تو انہی کے زیر اصل رہا ہے واللہ عالم اس نے جو ہے زرتشتی فلسفے کو ذرا آگے بڑھایا زرتشتی فلسفہ جو دنیا میں اب ہے ہمیں نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا تھا جیسے کہ یہ کریسیانیٹی اب ہے حضرت مسیح نے اصل کیا کہا تھا وہ تو اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا بدمت اب جو کچھ ہے کیا پتا واقعیتاں وہ گوتم بد کی طرف اس کی نسبت درست ہے کہ نہیں ہے اس طرح زرتشت کی طرف جو ہی نسبت ہے دو خدا ہیں ایک نیکی کا خدا ہے یزدان خدا خیر اور ایک بدی کا خدا ہے احرمن خدا شر البتہ اس کے اوپر بھی ایک خدا کو بانتا ہے خدا خدا گان یعنی ان دونوں خداوں پر بھی ایک خدا ہے تو یہ وہی ہے معاملہ کہ ہر جو مشرکانہ نظام ہوتا ہے اس میں ایک بڑے خدا کو مان کر اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا کو مانا جاتا لیکن بڑے خدا کو مانتے ہیں اللہ عرب میں ایک ہی تھا آلیہ بے شمار تھے اللہ ایک یورپ میں چاہے وہ گریگ سیولیزیشن تھی یا رومن کیپیٹل جی سے لکھے جانے والا گارڈ وہ ایک ہی تھا اومنی پورٹنٹ اومنی شیئنٹ اومنی پریزنٹ علا کل شاہین قدیر میں کل شاہین علین اور جہاں ہر جگہ موجود لیکن نیچے گارڈز ان گارڈیسز جو ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھی جائے گی گارڈز ان گارڈیسز یہ بے شمار ہندوستان میں اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیوی دیوتا بہت لیکن مہادیو مہادیو ایک ہی ہے بہرحال وہ اس نے مزدک نے اس فلسفے کو آگے بڑھایا کہ دنیا میں جتنا شرح ہے حسد ہے کینہ ہے بغض ہے غضب ہے نفرت ہے لڑائیاں ہیں دنگے ہیں فساد ہیں خون ریزیاں ہیں یہ سب عدم مساوات کی وجہ سے ہیں مساوات اگر قائم کرنی جائے تو یہ ختم ہو جائے لہٰذا ذر ذن زمین تین چیزیں ذے سے شروع ہوتی ہیں یہ تینوں ذر ذن ذمین ان کو سب انسانوں میں برابر تقسیم ہو جانا چاہیے یہ فلسفہ ہے جو سب سے پہلے دنیا میں اس طرف آیا ہے جہاں پھر ایک چلانگ جو ہے وہ برکار مارکس نے لگائی ہے لیکن ابتدا کا فلسفہ یہ تھا مزدک پانچ سو ارتالیس عیسوی میں نوشیروان عادل نے اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد مزدکی فرقہ جو اس کا تھا جتنے بھی پیروکارت ہیں ان سب کو بھی تحتیر کر دیا گیا تو بات ختم ہو گئی تو یہاں پر جو ہے وہ مشیر جو کہہ رہا ہے پانچوان علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس کی زبان سے کہ وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدک کا بروز ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چرز یہ جنگلی کووے جو ہے یہ شاہین اور شکروں کے برابر ہو رہے ہیں کاشتکار زمیندار کے برابر ہو جائے گا مزدور کارخاندار کے برابر ہو جائے گا کیا ہونے چلا ہے کیا ہو رہا ہے کیا قیامت آ رہی ہے ہماری عبلیسیت کو تو بہت بڑا خطرہ جو ہے ہو چکا ہے لاحیت اور یہ اچھی طرح جان لیجئے یہ صورت اتنی خوفناک تھی کہ پچھلی صدی کے دوست میں مد ففٹیز میں ویسٹرن بلوک کامپ رہا تھا کمیونیزم کی پیشتت سے جس آگ جنگل کی آگ کی طرح بڑھ رہا تھا کمیونیزم سن انیس سو سترہ کرے جو ڈیولوشن تھا کیسے کیسے چھلانگیں لگائیں لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا میڈل امریکہ کیوبہ کے اندر موجود ہوگی آج بھی موجود ہے چائنہ میں آگیا ہندوستان نے کومیونیزم پارٹی بن گئی یہ جو طوفان آ رہا تھا اور اس سے بھی بڑھ کر بات کیا تھی رشیہ جو ہے وہ سپیس کونکسٹ کے اندر آگے نکل گیا تھا سب سے پہلا سپوٹنک جو ہے وہ رشیہ نے بھیکا ہے فضا کے اندر خلا کے اندر تو کامپ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے یہ سیٹو بنائی اور سینٹو بنائی اور کیا اور بنایا اور نیٹو بلائی سب سے بڑی ہے سب اس کو کسی طریقے سے اور سب سے بڑی بات یہ امریکہ بہادر نے ملینز کی تعداد میں قرآن شائع کر کے انگریزی میں اسے تقسیم کیا مسلمانوں میں دی گلوریس قرآن اور گیتہ لاکھوں کی تعداد میں شائع امریکہ کر رہا عیسائی تاکہ بابا تم اپنے مذہب پر جو میں رہو یہ بے خدا ہے یہ جو کومنزم ہیں یہ تو بالکل ہی ملید ہیں ہم تو پھر بھی خدا کو تو مانتے ہیں نا بھئی تمہارا نظام ہم نہیں مانتے تمہارے رسول کو ہم نے نہیں مانا خدا کو تو مانتے ہیں نا کم سے کم ہمارا یہ خیال کرو ہمارا ساتھ دو اس کے مقابلے میں کنٹینمنٹ آف رشیا پولیسی تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے صاحب تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار وہ یہودی فتنگر وہ روح مصدق کا بروز ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنو سے تار تار زاغِ دشتی ہو رہا ہے ہم سرِ شاہین و چڑو کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاجِ روزگار چھا گئی آشفتہ ہو کر وہ سطح افلاق پر جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے کہ مجھتے غبار ہم سمجھے تھے ہی تو ایک ہے وہ ایک ملک میں ریولیوشن آگیا ہے رشیا کے اندر آگیا ہے بارسویک ریولیوشن آگیا ہے مجھتے غبار ہے دیکھیں تو آندھی بن گئی ہے چھا گئی آشفتہ ہو کر اس سطح افلاق پر وہ پوری دنیا میں گلوگ کے اندر جا رہی ہے ہمارا نظام ہمارا جو یہ سرمایہ دارانا نظام ہے تو خط ہو جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گی فتنہِ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ اب دیکھیں حیبت کا لفظ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اقبال کے سامنے وہ نقشہ نہیں تھا لیکن میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ جس طریقے سے کہ ویسٹرن بلوک کانپ رہا تھا کہ رشیہ اور اس کا جو یہ نظام ہے جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے تو ہمارے قدم تو نہیں جب سکتے اس کے مقابلے میں فتنہِ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرزارو جوے بار میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار حضرتِ عبریز ذرا غور کیجئے اب وہ جوہان جو ہم نے بنایا تھا باطل جہان ظالم جہان باطل اور ظالم نظام اس کے سب تارو پوت بکھر جائے گئے اب یہ آخری خطاب ہے یہ عبلیس کا ہے پھر وہ اپنے اسی لافظنی کے انداز میں آغاز فرماتے ہیں ہے میرے دستِ تصرف میں جہانِ رنگ و بو یہ جہانِ رنگ و بو جو ہے یہ عالم عالمِ ارضی یہ میرے دستِ تصرف میں ہے میرے قدرت میں ہے میری فوجے ہیں میرے کارندے ہیں میرے چیلے ہیں میرے شاگرد ہیں میرے ایجنٹ ہیں یہ سب کے سب ہیں جو اس کو کنٹرول کرنے ہیں کائدات کو کیا زمین کیا محرومہ کیا آسمانِ توبتو نہ صرف زمین بلکہ آسمان بھی میرے قبضے میں ہے میں نے جب گرما دیا اقوامِ یورپ کا لہو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا شرق و غرب و شرق میں نے جب گرما دیا اقوامِ یورپ کا لہو اب یہ اقوامِ یورپ کا لہو گرم ہوا ہے ورل وارڈ نمبر ٹو یہ جنکن کے مابین تھی اقوامِ غرب ہی کا تھا یورپ میں ہوئی کرونوں انسان قتل ہو اور اب ورل وارڈ ٹری is in the offing سر پر لٹکی ہوئی ہے کچھ ٹائم فیکٹر کی بات ہے کتنا وقت لگے یہ میرا مستقل موضوع ہے جس پر میری گفتگویں ہوتی رہتی ہیں اس وقت نہیں ہوں گے زیادہ لیکن بارہار وہ سر پہ ٹگی ہوئی تلوار کے معنی تھے دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق میں نے جب گرما دیا اقوامِ یورپ کا لہو سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری کیا امامانِ سیاست کیا کلیسہ کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو کارگاہِ شیشہ جو نادہ سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جامو سبو دیکھے تو صحیح اس تہذیب کو کون توڑ سکتا ہے اس کے جامو سبو کون توڑ سکتا ہے آئے کوئی میدان میں توڑے اسے وہ تہذیب جس کا اس وقت کے دہائی دے رہا ہے بوش اوار ویو اف لائف اوار سیویلیزیشن یہ اسلامی فنڈمنٹلزم سے اس کو خطرہ ہے اوار ویو اف لائف یہی فیرون نے کہا تھا اپنے درباریوں سے کہ یہ جو موسیٰ اور حارون دو آگئے ہیں یز حبابِ طریقتِ قبول مُسْلَ تمہاری آئیڈیل تہذیب کو ختم کرنے کے درپے ہیں کہ تمہارے نظام کو ختم کر دیں گے آج وہی بات جو ہے بوش کہہ رہا ہے ہماری اس تہذیب کے توڑ کر دیکھیں تو اس تہذیب کے جامو سبو دستِ فطرت نے کیا ہے جن گریب آنوں کو چاک مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفوع اب یہ بہت امنا شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے انسان کا امتیازات اس نے رکھ دیئے ہیں اس کی سرشت کے اندر میں لفظِ فطرت استعمال نہیں کر رہا ہوں یہ دو الفاظ علیہ دا ہیں سرشت سرشتاں گودنا یہ جو ہماری جو اینیمل انسٹنکس ہیں وہ سرشت ہے جو ہمارے اندر جو روحانی تقادے ہیں وہ ہماری فطرت ہے فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہا اس کے تو نسبت جو ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ لیکن انسان کی سرشت کے اندر ظاہر بات ہے جینز کے اندر کہہ لیجئے آج کی اسطلاح میں فرق تو ہے کوئی زیادہ ذہین پیدا ہوتا ہے کوئی غبی ہے کوئی زیادہ جسمانی سہت والے جینز دے کر آتا ہے کوئی بنیادی طور پر ایسے جینز دے کر آ رہا ہے کہ بیمار ہو رہا ہے اور بیماری بھی ایسی جو لا علاج ہیں تو یہ تو فرق اور امتیاز تو رہے گا تو یہ کوئی مزدقی منطق جو ہے مساوات جس طرح کی اس نے تصور دیکھا تھا اس کی سوزن اس کی سوئی سے یہ گریبان چاک ہونے والے نہیں ہیں اسلام نے بھی ان کو ختم نہیں کیا ہے ان کو ایک حد ملایا ہے زیادہ گیپ نہ ہو جائے ابھی ایک علیہ موضوع ہو جائے گا اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اس نے دو چیزوں کو زنجیر دو جنوں کو زنجیر ڈال دی ہے سود اور جوا اور دو مزید جنسی جذبات کو بھڑکان کر کوئی آمد نہیں اور منشیات کو فروغ دے کر آمد نہیں چار چیزیں نکال دیجئے تو ویسٹرن کیپیٹلزم اسلامی نظام بن جائے گا پرائیویٹ اونرشیپ پرائیویٹ انٹرپرائیس پرسنل انیشییٹیو دیمانڈ انڈ سپلائی ہائر انڈ فائر یہ سارے اصول جو ہے مارکٹ ایکانومی یہ سب اسلام میں بھی ہے بس یہ ہے کہ یہ سود کے ذریعے سے یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ سرمایہ داری بن جاتی ہے جیسے وہ آکاس بیل ہوتی ہے درخت کے اوپر چھا گئی اور اس پورے درخت کی جو جتنی بھی اس کے اندر تلائی توانائی تھی کھینچ لیا اس کو وہ پھر سرمایہ داری بن جاتی ہے جوا سٹاک ایکچینج ایک ہیندل جو ہے ادھر سے ادھر کیا اور کریش ہو رہا ہے مارکٹ کریش ہو رہی ہے بلیونز اور بلیونز گون اور وہ صرف ایک ایک لیور کو کھینچنے کی بات ہے یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں دست فطلت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفوع کب دڑا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کچھا گرد یعنی تم جن سے گھبرا رہے ہو یہ مجھے تو نہیں دڑا سکتے ہیں مجھے ان سے کوئی خوف نہیں یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو یہ تو دیوانہ دیوانے قسم کے کچھ لوگ ہیں ان کے خیالات بھی دیوانگی کے ہیں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے یہ ہے اب کلائمیکسز کا جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو بہت اہم ہے یہ الفاظ اگرچہ دنیا میں ابھی کہیں اسلامی نظام موجود نہیں ہے we have to admit دنیا کہتے ہیں اسلامی نظام بھائی کتاب میں ہے اس میں پڑھ لو یہ نظام ہے وہ کہے نکھاؤ کہیں نہیں ساری کہیں نہیں ہے کہیں آثار بھی نہیں ہے ابھی تک تو کم سے کم نظر تو نہیں آرہے لیکن اس کی نگاہ دیکھ رہی تھی عبلیس کی اسی برس پہلے اور آج وہی ویجن ویسٹ کو حاصل ہو چکا ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو خاکستر ایک اگر انگارہ ہے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے تو آگ تو نظر نہیں آتی تو راکھ ہے کہیں اب آپ اسے اٹھائیں گے اور وہ اگر راکھ نکل گی پھر پتہ چلے گا اندر کیا ہے یہ وہ دیکھ رہا ہے اس امت کی خاکستر میں شرارِ آرسو موجود ہے ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو یہ شرارِ آرسو پیدا کب ہوا یہ بھی سمجھ لیجئے ویسٹرن کلونیالیزم کا بستر جب تیہ ہوا وہ نئی بھی ساتھ بچانی ہے اس کے بعد ہی جیسے ہی ویسٹرن کلونیالیزم گیا ہے ورلڈ بینک سا تشریف دیا ہے اسی وقت قائم ہوئے ہیں مالیاتی استعمار کا آغاز لیکن جب یہ تیہ ہوا اب مسلمان بھی آزاد ہو گئے تو خیال آیا جیسے کسی بے ہوش سے ہوش میں آنے کے بعد یاد آتا ہے میں کیا تھا ہم کیا تھے ہمارا بھی تو ایک نظام تھا کم سے کم یہ کہ ہمارے بھی کچھ قوانین تھے کچھ تعذیرات تھیں کچھ حدود تھے کچھ صدائیں تھیں کوئی فیبلی لاز تھے کوئی ہمارے جو قانون وراثت تھا ہماری تہذیب تھی ہمارے ہاں کی وہ شرم اور عفت والی جو ہے ایک معاشرت تھی وہ یاد آئی اور ایک خواہش دل میں انگڑائیاں لینے لگی and this was a universal phenomenon from indonesia till mauritania مسجومی پارٹی جماعت اسلامی خاک سار اسلام کے غلبے کے لیے فدائین ایران میں مسجومی پارٹی indonesia میں علی خوال المسلمون مصر میں عباد الرحمن لبنان میں سعید نورسی ترکی میں وغیرہ 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 یہ سب تحریک ایک ہے نعیم صدیقی مرہوم نے ایک نظم بھی کہی تھی مجھے ابو یاد تو نہیں ہے ہے ایک ہی جذبہ کہیں اونچا کہیں مدھم یہ ایک ہی جذبہ ہے یہ سارا کا سارا نام اور ہیں وہ اخوان ہیں یہ جماعت اسلامی ہیں یہ خاک سار ہیں خاک سار بھی ایک وقت میں بڑے زور شور سے اٹھے تھے بہران یہ جذبہ جو ہے اس وقت سے ہے لیکن افسوس یہ جذبہ دو چیزوں میں ٹھوکر کھا گیا ایک تو اس نے یہ سپوس کر لیا جب وہ مسلمان ہیں تو ایمان تو ہمارے اندر ہے بس یہ سب سے بڑی حالت ایمان نہیں ہے بھائی یہ ایک موروسی عقیدہ ہے it's not ایمان ایمان وہ ہوتا ہے جو پرسنل کنوکشن کی شکل استیار کرے یقین یقین پیدا کر ہے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھپتی ہے فقفوری you start with this that we are مسلم so that we are moments اب بس صرف عبارت بلا نہیں ہے اللہ اللہ خیال اصل میں تو ایمان کی دوبارہ تجدید بنیاد ہے اس کام کی اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے سوچا کہ دنیا میں اور جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں ایسے ہی ہم بھی کہیں الیکشن میں حصہ لے کر کر لیں کہیں کچھ اور کام کر لیں کہیں کوئی فوجی وغاوت سے کر لیں نہیں بھائی اس سے نہیں ہوگا اس کا طریقہ وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی زندگی میں ایک ہی مرتبہ اور تمام انبیاء و رسول کی جماعت میں سے صرف ایک ہی شخص کے ہاتھوں وہ انقلاب رپا ہوا تھا اور کسی کے ہاتھ تو دیو اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی اول وہی آخر اور اب بھی ہونا ہے یہ صحیح ہے ابلیس بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے اور علامہ اقبال نے بھی ٹھیک دیکھا اور آج بوش بھی ٹھیک دیکھ رہا ہے بلیئر اس کا چھوٹا بھائی بھی دیکھ رہا ہے وہ چکہ اس نے کہا بلیئر نے جو خلافت کا نام لے وہ فنڈمنٹلسٹ ہے وہ ٹیرریسٹ ہے اور بوشنب تو کہہ دیا یہ کسی مسلمان کو تو میرے علم کی حد تک تو یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہ تو سپین سے لے کر اور انڈونیشیا تک خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں سپین کا لزم میں نے تو آج تک نہیں سنا تھا لیکن خوف دیکھئی ہے حیبت فتنہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج وہ جو کام پر رہے ہیں کہ یہ خلافت کا نظام نہ آ جائے تو وہ خاکستر میں شرارِ آرزو ہے اندیشہ یہی ہے کہ کہیں یہ بڑھ کر کوئی بہت بڑے طوفان کے شکل اختیار نہ کر لے کرتے ہیں عشقِ سہرگاہی سے جو ظالم وضو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشقِ سہرگاہی سے جو ظالم وضو جانتا ہے جس پہ روشن باطنِ ایام ہے مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے اب مجھے ذرا جلدی کرنی ہے وقت بہت ختم ہورا ہے دیکھئے اب حقیقت بھی نہیں اس امت کی حالت کیا ہے اس وقت جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن نہیں جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہِ مومن کا دین ویری بیٹر ویری بیٹر ہنڈیڈ پرسن کریکٹ دولت پرسنی مادہ پرسنی یہ ہر ایک کے اندر پلی ہوئی ہے رگوں کے اندر دلوں کی گرائیوں میں اتنی ہوئی ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدِ بیضا ہے پیرانِ حرم کی آستی پیرانِ حرم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو صوفیِ ملہ جو اس کو پہلے کہہ چکا ہے صوفیِ ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام ان کی آستین میں یدِ بیضا نہیں ہے حضرتِ موسیٰ کے آستین میں سہات نکلتا تھا تو وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا دمکتا ہوا سورج کی طرح وہ نہیں وہ نہیں ہے بے یدِ بیضا ہے پیرانِ حرم کی آستی عصرِ حاضر کے تقاداؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرِ پیغمبر کہیں یہ اہم ترین شعر ہے اس نکلتوں کا میں نے آپ سے کہا تھا اقبال کے بے دو اشار ہر کجا بھی نہیں جہانِ رنگو بو آہ کہ از خاکش بروید آرزو یا زنورِ مصطفیٰ اورہ بہاست یا حنود اندر تلاشِ مصطفیٰ است یہ جو ڈیلیکٹیکل پروسس چل رہا ہے ہسٹری کا یہ اصل میں کیا جا رہا ہے ایک چیز پیدا ہوئی اس کا رد عمل پیدا ہوا اس کے بعد ان دونوں میں تصادم ہوا پھر دونوں سے ایک مل کر جل کر ایک نظام وجات میں آگئے ہیں پھر اس کے اندر جو خرابی ہے وہ ظاہر ہوئی اس نے اپنے رد عمل کو جنم دیا تیسس انٹی تیسس سنتیسس یہ سنتیسس پھر تیسس بن گیا پھر انٹی تیسس پھر سنتیسس واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی رفتہ رفتہ جا رہی ہے اس ڈیلیکٹیکل پروسس کے تحت بھی اسی نظام کی طرف جو محمد نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے اس سے خوف ہے امت میں دم نہیں ہے اس کا قول ہے یہ اللہ کرے گا اس امت میں جہاں پیدا ہو جائے گی لیکن کہہ وہ عراج میں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین جانتا ہوں میں کہ مشرف کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرب کی آستی اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف دیکھئے ملوکیت امپیریلزم شہنشائیت کے جواب میں رد عمل میں انقلاب آیا فرانس کا جمہوریت آگئی ہے جمہوریت کیونکہ اللہ کی ہدایت سے تو مستفید نہیں ہے یہ تو مادہ اندھا مادہ جو ہے وہ ایکشن ریاکشن پیدا کر رہا ہے اس کے اندر وہ جو دولت پرستی تھی سودھ رہا پھر انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تو وہ سرمایہ داری بن گئی ایک لانت سے چھٹکارا پایا دوسری لانت میں گرفتار فیوڈل لارڈ سے آزاد ہوئے کارخانے دار اس کے غلام ہو گئے اس کے رد عمل میں کومیونزم آیا ایک پارٹی ڈیکٹیٹر شیپ آ گئی اب وہ بھی ختم ہوا اب کہاں آئے گا اب انسان دو راہے پر کھڑا ہے کہاں جائے گا فوکو یامہ کہتا ہے انڈ آف ہسٹری تاریخ انسانی کے اندر جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا تھا ہم حاصل کر چکے کومیونزم کا خاتمہ ہو گئے اب کوئی نظام ہمارے مدن مقابل آئی نہیں سکتا اس کا ایک جواب لکھا ہے ہیں تو ہمارے پاکستان کے ہی عابداللہ جان اینڈ آف ہسٹری کی جواب میں اینڈ آف ڈیموکرسی کتاب لکھئے مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے مغربی جمہوریت ختم ہو گئی ہے اس کے دلائل اس کے شواہد تفصیل کے ساتھ اس کی کتاب کو پڑھئے اور اب اسلام جو آئے گا سنتیسز ہوگا اب وہ ہوگا اسلامی جمہوریت اسلامی سوشلزم سوشلزم میں جو خیر تھا وہ بھی اسلام کے اندر ہے خیر یہی تھا نا کہ ہر ایک کے لیے بنیادی ضروریات جو ہے فرام کر دی جائیں یہ تو اسلام میں ہے ہم نے نہیں کیا تو مجرم ہم ہیں سکینڈیڈیوین سوشلزم اپنی ٹاپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے لیکن اسلام کا سوشلزم اس سے کہیں آگے جائے گا جمہوریت ٹاپ کی یہاں ایک بوڑی عورت جو ہے وہ ٹوک سکتی ہے امین المومنین عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ان سے احتساب کر سکتا آپ کا کرتہ کیسے بنا ہوا یہ بتائیں کہاں سے آیا کپڑا یہ اس کا خواب وہ تو اسلام ہے لیکن یہاں جیسا کہ میں نے کہا اسلامی جمہوریت ہوگی اللہ کی حاکمیت کے تحت عوامی خلافت اسلامی سوشلزم ہوگا ہر ایک کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکاة کے نظام کے ذریعے سے یہ نظام ہے تو اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار آشر پیغمبر کہیں الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما برد آفری الحضر پناہ پناہ آئین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اقبال نے جو کمال دکھایا ہے this is the just لب لباب آئین پیغمبر کیا ہے نمبر ایک حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری اس کا جو مادشرتی نظام ہے وہ کیا ہے عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت نمبر ایک اس کے لئے چار چار پردے دیئے اسلام نے ایک نہیں چار پورے معاشرے میں ایک پردہ ہو segregation of the sexes مردوں کے دائرہ کار علیدہ ہے عورتوں کے علیدہ ہے مردوں کے سکول علیدہ ہے عورتوں کے علیدہ ہے مردوں کی کالیج علیدہ ہے عورتوں کے علیدہ ہے مردوں کے اسمدال علیدہ ہے عورتوں کے علیدہ ہے segregation نمبر دو گھر کی چار دیواری کے اندر یہ نمبر دو پردہ ہے باہر نکلیں تو برکہ لیں یا چادر لیں چہرہ ڈھاپے یہ تیسرا پردہ ہے اور گھر کی چاہر دیواری کے اندر بدن کو پورے طور پر ڈھاک کر رکھنا سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے اور پاؤں کے اس کے سوائے عورت کے جسم کا کوئی حصہ ماں کا بھی بیٹے کی نگاہ میں نہ آئے بہن کا بھائی کی نگاہ میں نہ آئے بیٹی کا باپ کی نگاہ میں نہ آئے ورنہ کیا نہیں ہو رہا آج انسیس نہیں ہو رہا آج کتنا ہو رہا ہے یورپ میں اور آپ کے ہاں کتنا کچھ ہو رہا ہے حافظ ناموس زل مرد آزماء مرد کے لئے چیلنج ہے تمہارا کام ہے معاشر کی پوری ذمہ داری تمہارے سر ہے عورت کے سر نہیں ہے اس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے you have to support her اور ولاد کی ساری کفالت تمہارے ذمہ ہے شادی کروگے مہر تم دوگے عورت لے گی شادی کا خرچہ تم کروگے دعوت تم دوگے ولیوے کی عورت کے لڑکی والوں کی طرف کوئی نہیں this is the challenge to the males حافظ ناموس زل مرد آزماء challenging اور دفاع جو ہے ملکہ وہ اثر میں تمہاری ذمہ داری ہے یہ ٹھیک ہے کسی آخری وقت میں آ کر اگر home to home fighting ہو رہی ہو street fighting ہو رہی ہو عورتیں بھی آئیں میدان میں ٹھیک ہے لیکن نہیں بنیادی طور پر نہیں اسی سے مردانگی اسی سے پاک و صاف دولت کے اندر جو گندگی آ جاتی ہے ان سے پاک و صاف کرتا ہے آئین پیغمبر زکاة بھی نکالو اس میں سے صدقات بھی نکالو اس میں سے آگ پاک کرو اس کو اور منہموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی یہاں تو منعموں کند کیجئے جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ کہتا ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے اللہ کا مال ہے یہ تو امانت ہے جو مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق میں تصرف کرو گے اور اس سے بڑھ کر کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں اللہ کی زمین ہے اصول کیا ہے کوئی بنجر زمین کہیں پڑی ہے جو اس کو قابل کاش بنا لے گا وہی مالک ہو جائے گا اور اگر کاش نہیں کرے گا تین سال اگر گزر گئے تو ختم ملکیت ختم اور جس کی زمین ہے خود کاش کرے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں امام ابو حنیفہ امام مالک دونوں کا موقف ہے اب کیا کہہ رہا ہے دیکھئے چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب یہ آئین انسانوں کے سنگاہوں کے سامنے آنا نہیں چاہیے اسے روپو ذرا سی جھلک دکھانے کی امید ہو گئی تھی افغانستان میں اس ابلیس اور ابلیس کے چیلوں نے نپ دیریوال اندی بڑ ختم جھلک ہو گئی تھی تھوڑی سی جھلک تھی پورے افغانستان میں امن و امان ہو گیا تھا یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہمارے لئے یہ بات ہے قابلت بنان کہ مومن ہی کوئی یقین نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نظام ہے یہ نظام واقعی اچھا ہے یہاں تو کہتے ہیں سود کے بغیر کوئی نظام چلے نہیں سکتا محروم 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 معیست کا کوئی نظام ممکن ہی نہیں ہے یہ ہمارے ہاں سب کہتے ہیں وہ سارا نظام جو ان کا جو ہے جادو وہ ہے جو سرچر کے بول رہا ہے ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے اسی میں لگائے رکھو اسے اس میں یہ مفہوم اور اس کے اندر یہ مفہوم اور اس میں سے نکالو اور بال کی کھال اتارو اس میں لگائے رکھو توڑ ڈالے جس کی تکمیریں تلیس میں شش جہات ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات یہ خدا کا تصور رکھنے والا جو ہے اس کی رات جو تاریخ ہے وہ کہیں روشن نہ ہو جائے کیونکہ پھر اس کی تکمیریں جو ہیں شش جہات چھے جو ڈائمنشن سے ان سب کو جو ہے توڑ کے رکھ دے گی اب وہ مسائل کیا ہیں جن میں الجھاؤ یہ یہ اقبال کے خاص زبانے کے مسائل تھے ابن مریم مر گیا یا زندہ جعوید ہے حضرت مسیف ہوت ہو چکے سولی چڑھ چکے یا نہیں آ کر کشمیر میں دفن ہو گئے یا کیا ہوا ابن مریم مر گیا یا زندہ جعوید ہے ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات یہ میں پہلے گنوا چکا ہوں آپ کو آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات وہ جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے مسیح ناصری جیزوز آف ناظرت یا یہ کوئی مجدد ہوگا جس کے اندر فرزند مریم کے صفات یہ سارے مسائل اس زمانے میں قادیانیت نے بڑے زور اور شور کے ساتھ کھڑے کی آج آپ نہیں جان سکتے جس قدر یہ چیزیں جو ہیں مسلمانوں میں کم سے کم ہندوستان میں اور خاص پنجاب کے اندر جس تیزی کے ساتھ یہ پروان چڑھیں اور قادیانیت جنگل کے آگ کی طرح پھیل رہی تھی اس لئے اس لئے غلام حمد قادیانی نے کچھ مناظرے سر کیے تھے کچھ عیسائیوں کو شکستیں دی تھی کچھ آریاؤں کو شکستیں دی تھی وہ سب کے جو ہے آنکھوں کا اطارہ تھا خود اقبال نے تعریف کی غلامہ متقادیانی کی لیکن پھر اس کے بعد ان کو کافر قرار دیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ نے پہلے تعریف کی تھی تو کہا only stones do not change یہ فتنے ان کے اٹھائے ہوئے الفاظ ہیں اس وقت میں ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرہوم کی ہے کہ سقیدے میں نجات کیا مسلمہ کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لاتو منات تم اسے بیگان رکھو عالم کردار سے تابسات زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات خیرسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے سبات ہے وہی شیئر و تصوف اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشاہ حیات ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کی دی کی احتساب کائنات مست رکھو ذکر و فکر سبحہ گاہی میں اسے مختتر کر دو مزاج خان گاہی میں اسے یہ اس کی آخری جو ہے ہدایات ہیں میں اس کے ساتھ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فضلنوں کے نام وہ بھی لے کر آیا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے اب جو دوسرا حصہ تھا میری گفتگو وہ جماعت جو بنانا چاہتے تھے علامہ اقبال وہ جو میں بیان کر چکا ہوں ایسی جماعت جس میں پریکٹسنگ مسلمز ہو اسلام کو پہلے اپنے وجود پر نافذ کریں پھر میدان میں آئیں اور بیعت کی بنیاد پر عمارت کی بنیاد پر نظام ہو یہ الیکشن الیکشن کے ہنگامے جو ہیں جس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ کھیل جو ہے یہ سارا جو انتخابات وغیرہ کا ہے اس سب سے ہٹ کر ایک انقلابی جد و جہود جو ماخوض اور مبنی ہوگی منحج انقلاب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے حضور نے کیا ہے اس کے مطابق انقلابی جد و جہود کا برپا کرنا یہ ہے اس رسمے وہ ضرورت جس کے تحت بارال ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی سوچئے گوھر کیجئے فکر کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کی توفیق دے اقول و قول حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات